موسیقی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی ناشتے کی ریسپی اور آن لائن کچھ چیزیں میں نے آرڈر کی تھی وہ کیا ہے یہ ساری باتیں اور بہت سی انٹریسٹنگ اور اچھی چیزی بھی باتیں ہوتی جائیں گی تو چلے جی یہ ہے گھڑ کا ٹھیکوا جی ہاں کچھ لوگ اسے چینیم بناتے ہیں پھر میں گھڑ میں بناوں گی اور اس کے لیے ہمیں چاہیے لگ بھگ تین گلاس آٹا اور ایک گلاس بیسن جی ہاں بیسن ضرور لینا ہے اور ایک چھوٹی چمچ نمک نمک بھی بہت ضروری ہے تاکہ میٹھا نمکین سا ٹیسٹ آئے اور میں لوں گی پوستو تل سوکھا کٹا باریک ناریل اور ایک کپ ریفائن اویل خاصتے کے لیے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور جو گھڑ میں نے مل کر کے رکھا ہے اسی پانی سے میں اسے ہلکا ہارڈ سانوں گی اس آٹے کو اور پھر اس کے بعد دو چار مینٹ ٹریسٹ کے لیے رکھ دیں پھر سرسو کے تیل میں جی ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ سرسو کے تیل میں ہمیں اسے فرائی کرنا ہے چھاننا ہے ریفائن میں نہیں یہی اس کی خاص بات ہے گھڑ نمک بیسن اور سرسو کا تیل یہ اس کی جو ہے سب سے خاص انگریڈینٹس ہے اسی سے زبردست ٹیسٹ ہوگا پھر تھنڈا ہو جائے تو اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لیں اور ہاں میڈیم فلیم پہ ہمیں فرائی کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اور پھر آپ آرام سے چھے دن سات دن تک اس ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں اور جب چاہیں نکالیں کھائیں زبردست زبردست میٹھا نمکین سا ٹیسٹ ہوتا ہے سرسو تیل اور گول جو ہے یہ ساری چیزیں اس کو زبردست فلیور دیتی ہیں ٹیسٹ دیتی ہیں تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور یہ میں نے جو آرڈر کیا تھا بکس بیٹے کے لیے وہ آ گئی ہے اور پہلے پیکٹ میں شاید ایک بک ہوگی دوسرے میں دو ہم لوگوں نے بکس کے لیے مارکٹ میں بہت ڈھونڈا یہ بکس پر ملی نہیں تو آن لائن آرڈر کرنا پڑا بس یہی بات ہوتی ہے کہ دو چار دن بیٹ کرنا ہوتا ہے اور بکس کو جو ہے یا تو چار دن سائیڈ میں رکھنا ہوگا یا سینٹائز کرنا ہوگا تو میں کروں گی سینٹائز کیونکہ فوراں بیٹے کو بکس چاہیے تو یہ اچھی بات ہو جاتی ہے کہ آپ آن لائن بیٹھے بیٹھے منگا لیں باہر جا کر اتنا ڈھونڈنا پڑتا ہے کبھی ملی کبھی نہیں یہ مشکل والی بات ہوتی ہے خیر اور اس طرح پھر میں نے اسے ریڈی کیا فٹا فٹ کلین کیا اور بیٹے کو دیا تو یہ اس کی ریسیپٹ ہے اسے رکھ دوں سائیڈ میں ہاں اور ایک اور چیز ہم لوگوں نے آرڈر کیا یہ ہے جی بہت بڑا کارٹون ہے کافی ہیوی لگ رہا ہے تو اس میں کیا ہے جی ہاں اس میں ہے ہزمن نے آرڈر کی تھی اے فور سائز کی زیروکس والی پیپرز یہ چار پیکٹ ہے کافی اچھا ہے سٹاک ہو جاتا ہے سوری اور اتنا بڑا ہیوی کارٹون جا کر مارکٹ سے لانا یہ بھی مشکل والی بات ہوتی ہے خیر گھر میں ساری چیزیں آگئیں تو فرینڈز کہنے کا یہ بھی مطلب ہے میرا اس ویڈیو میں کہ چاہے سنیکس ناشتے کی بات ہو یا کوئی بھی چیزوں کی بات ہو خاص کر کے وہ ہیوی ہو یا سامنے مارکٹ میں ایویلیبل نہ ہو تو اس طرح سٹاک رکھیں گھر میں بنائیں مانگائیں یا آن لائن مانگا لیں تو یہ ساری آپشنز اچھی ہوتی ہیں اور ہمیں ایزی ہو جاتا ہے یوز کرنا زیادہ سٹاک رکھنا یا ناشتے گھر میں ہر وقت ایویلیبل کچھ ہو بے شک بہار سے بھی میں خود بھی بہت بہت مانگواتی ہوں تو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کومنٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو چینل پر نئے ہیں پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو اگلے کسی اچھے سی ٹاپک کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوتی ہے خوش رہیں ہلدی رہیں موسکراتے رہیں ہپی ہپی رہیں پوزیٹیو رہیں اور مجھے دیں اجازت